بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر دیکھیں تو آج کے میچ میں محمد نواز اور نصیم شاہ نے ایک دفعہ پھر بیتن بالنگ کا مظاہرہ کیا اور جس طرح پاکستان کی بالنگ لائن ابھی سے سریز کے اندر نظار آ رہی ہے تو یقین جہاں پر فاز بولر نے اہم کردار ادا کیا اپنی بالنگ کے شعبے میں وہاں اسپینرز بھی اچھا کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پاکستان کے اگر اس سریز کی بات کرے تو جس طرح فخرزمان ٹیم میں واپس آئے ہاری سوہل واپس آئے دو سال کے بعد اور دونوں ہی نہیں آنے کے بعد پرفارم کرتے ہوئے ٹیم کو دکھائی دیئے اس سارے صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پر موجود ہیں ہمارے انکر پرسن منیر میمن صاحب جن سے ہم بات کریں گے خاص کر کرکٹ کے حوالے سے اور اس کے بعد ہم دیگر ہم نے اسٹوڈیو پر مدعو کیا ہے دیگر کھیلوں سے واپس تھا ایم ایم اے اور جوڈیو سٹو کے کلاریوں کو بھی اس کے طرح منیر میمن سے بات کرنے ہیں اس کے بعد بھی ان کلاریوں سے بھی آپ کا تعریف کراتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں منیر دو سب آرتیس رنڈ سکور ہو چکے ہیں اور آٹھ وکٹے گر چکی نیوزیلینڈ کی تو کیا کہیں گے اس میچ کے حوالے سے بڑا زبدس میچ جا رہا ہے ایک وقت احسنہ لگ رہا تھا کہ بڑا سکور کرنے میں کامیاب ہو جائے گی نیوزیلینڈ کی کپتان کینویل انسل ہم بڑی زبدس بیڈنگ کا مظاہرہ کر رہے تھے لیکن پھر پاکستانی بولرز نے ایک دفعہ پھر ان پر اٹیک کیا اور جس طرح وہ ایک دفعہ پھر آؤٹ ہوئے تو پاکستان کی ایک راہ کم آؤٹ کرنے پر جو ہے نظر آ رہی ہے کہ پاکستان اب بہ آسانی جو ہے اس میچ میں گریف مضبوط نظر آتی دکھائی دے رہی ہے پہلے تو آپ کو بہت شکر ہے کہ آپ نے مجھے پرگرام میں مضبوط کیا اور میں پہلے تو مبارک بات دے دوں کہ پاکستان ٹیم نے بل آخر کافی عرصے بعد کل جو ونڈے میں جیتا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آسٹریلیا کے خلاف جو سریز تھی پھر نیوزیلینڈ کے خلاف جو سریز تھی اس میں پاکستان کو اس طریقی کی پرفارمنس دینے میں کامیاب نہیں رہا ٹیم پہ تنقید بھی رہی اور ٹیم کا ایک ٹرانزیشن فیز بھی نظر آیا کہ منجمنٹ میں ایک بڑی تبدیلی ہوئی اچھی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہوا بہینڈ دے سینز لڑکوں نے اس کا پریشر نہیں لیا کپتان نے اس چیز کا پریشر نہیں لیا اور ایک پوزیٹیو انٹینٹ کے ساتھ ہم نے پہلے ونڈے میں جب کھیل دیکھا تو ایک اچھا لگا کھیلتے ہوئے دیکھ کے اور پاکستان کو یہ کی طور پر کامیابی حاصل ہوئی آج کا میچ اس لحاظ سے بڑے انٹرسٹنگ تھا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ نیوزیلینڈ نے بڑا تگڑا آنا تھا اور نیوزیلینڈ اسی انداز سے تگڑا آ بھی رہا تھا اور ایک وقت میں ڈیو کانوے اور کین ویلیمس ہم کی جو پاٹنرشپ تھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کم سے کم یہ دوسو ایسی تین سور ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ تو یقینی نظر آ رہا تھا نوی وکٹ کا نقصان اٹھانا پڑا ہے اب ہے تو اس طرح سوریتال اب چینج ہوتی نظر آ رہی ہے پاکستانی بالنگ جس طرح نسیم شاہ کی بات کریں تو پچھلے میچ میں پنجا انہوں نے آؤٹ کیا لیکن اس میچ میں بھی اب تین وکٹے حاصل کر چکے نسیم شاہ اور پاکستان بلکہ دنیا کے سب سے زیادہ وکٹ ٹیکر بولر بن گئے ہیں انہوں نے پانچ میچ اس کے اندر سب سے زیادہ وکٹ آت کرنے والے ہیں یہ ایک خوبصورتی ہے پاکستان کرکٹ کی اور پاکستان میں آپ دیکھیں سیٹ اپ موجود نہیں ہے لیکن رو ٹیلنٹ کی بیس پہ نسیم شاہ جیسا آپ کو ٹیلنٹ نظر آتا ہے اور اتنی کم عمر میں اس طرح کی انداز سے بال کرنا اس لیول پہ آکے بالنگ کرنا اور ان پچز کے اوپر بالنگ کرنا میرے خیال سے تو کسی بھی بالر کے لیے ان پچز کے اوپر بالنگ کرنا ویسے ایک بڑا ظلم ہوگا لیکن نسیم شاہ کے ساتھ ساتھ اگر میں دوسرے بینچ کی بات کروں تو شانواز دانی بینچ پہ بیٹے ہیں محمد حسنین بینچ پہ بیٹے ہیں تو جس طرح پاکستان کا بینچ مضبوط نظر آرہا ہے شاہن شاہ آفریتی کے بغائر بھی بہت مضبوط بینچ نظر آرہا ہے فاس بولنگ کا یہ بہت اچھی آپ نے نشاندہی کی کہ فاس بولنگ میں پاکستان کا جو بینچ ہے بہت مضبوط ہے اور مستقم ہے اور میں امید یہ بھی کروں گا کہ آج اگر پاکستان انشاءاللہ یہ میچ جیت جاتا ہے تو تیسرے میچ میں نسیم شاہ سمیت دیگر جو پلیئرز ہیں جو کھیل رہے ہیں ریگلر ان کو ریس دیا جا سکتا ہے اور بینچ سٹرنٹ کو مکمل طور پر آزمائے جا سکتا ہے بینچ کی بات کر رہے ہیں آزمانی کی بات کر رہے ہیں تو ہماری جو بوم بوم لالا چیف سلیکٹر منتخب ہویا جس طرح وہ فیصلے دیتے دکھائی دیرے پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے کہا بوم بوم لالا نے کہ جو بھی کھلاری ہم مکمل طور پر اپنے فاس بولنگ کو بھی ریس دیں گے اور اس کے ساتھ سپنرز کو بیٹرز کو بھی ریس دیں گے جو اگر ہم سریز میں کامیاب ہو جاتے تو یقین آج سے امیدیں واپستہ شاہد ہوتی دکھائی دے رہی ہیں کہ اگر پاکستان آج کا میچ جیتا ہے سریز اپنے نام کرتا ہے تو تیسرے میچ پہ ہم دیکھیں کہ جس طرح بہت سی آوازیں شان مسود کے لیے آ رہی ہیں شان آماز دھانی کے لیے آ رہی ہیں اور پھر نوجوان بیٹرز تاہیر تیب بینچ پہ بیٹھے ہیں تو یہ کہیں ان کو چانس ملے گا گروب ہوں گے کامران غلام بیٹھے ہیں تو پاکستان کے لیے ایک بینچ مضبوط نظر آ رہی ہے ورک اپ سے قبل اچھا لالا کی بات یہ ہے کہ بھوموں انداز اور اسی انداز میں انہوں نے ٹیم کا اناؤنشمنٹ بھی کیا اور میں ایک بات بلکل آنئر کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے بہت سارے لوگ آئے جو ہمارے گراس روٹ سسٹم کا حصہ رہے ہیں اور انہوں نے بڑی ساری باتیں کی کہ ہم گراس روٹ میں جو پرفارمنس ہیں پرفارمرز ہیں ان کو جانتے ہیں ملے ہوئے شاید لالا کا اس طریقے کا انٹریکشن ان لوگوں سے نہ ہو لیکن لالا نے بہت اچھا کام یہ کیا کہ جو ڈیزرونگ کینڈیٹس سے ان کو نہ صرف ٹیم کا حصہ بنایا اسکارڈ کا حصہ بنایا بلکہ میک شور بھی کیا کہ وہ کسی نہ کسی طور پر کپتان کی سٹرانٹری کے ساتھ الائن ہو کے وہ کھیلتے ہوئے بھی نظر آئے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس انداز سے فقر زمان کی باپسی ہوئی کوئی ایگوز نظر نہیں آئے یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دوسرا میچ ہو رہا ہے اس میں بھی ایک اچھی پرفارمنس ہے اوورال اگر آپ کا جو مومنٹم پوزیٹیب بنتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ تیسرے میچ میں ان لڑکوں کو چانس نہیں ملے گا اور اس سے ایک بہت بڑی بات دیئے ہو رہی ہے کہ نہ صرف ان لڑکوں کو کانفیڈنس بہال ہو رہا ہے لیکن اس بینچ کے علاوہ بہت سے لڑکیں ہیں آپ جانتے ہیں آپ کے انٹریکشن ہوتی ہے ان میں ایک امید نظر آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب جرہ اب کہیں نہ کہیں امید ہے کہ ان کو ان کو بھی چانس ملے اچھے چانس کی بات ہو رہی ہے تو منیر بڑی زبداز بات لالا نے بھی کہی ہے اور وہ یہ کرتے ہوئے بھی د دکھائی دیا انہوں نے باقعدہ طور پر پلیر سے ون ٹو ون ملاقاتیں کی ون ٹو ون فون کی ہے ان کو کانا کا دعوت بھی دی یہ ایک اچھی چیز ہے کہ باقعدہ طور پر ان کے فٹنس کا جائزہ بھی وہ خود لیتے ہوئے دکھائی دے رہے تو یہ ایک اچھا سائن ہے یہ وہی کر سکتا ہے جو آپ کے گول جو ملک کا جو گول ہے نا اس کے ساتھ مقلس ہو اور کرکٹ کو جانتا ہو لالا ان پلیٹس کی پلس کو جانتے ہیں اور لالا کی بارے میں آپ بھی جانتے ہیں کہ جب وہ کھل لیت تھے تو ان کو اس طرح کی بڑے سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بہت ٹیلنٹ ہونے کے باوجود شاید شاید آفریدی بہت سے ایسے میچز کھیل سکتے تھے جو نہیں کھلایا گیا آفریدی نے اس زیادتی کو یا ان محرومیوں کو محسوس کیا اور اب وہ وہی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں دوسرے رڑکوں کے ساتھ وہ نائنصافیاں ہو رہی تھی ماضی میں ان کو موقع نہیں دیا جارہا تو ان کو نظر انداز کیا جارہا ایک ہوتا موقع نہ دینا ایک ہوتا ہے اثر نظر انداز کرنا ایک طریقے سے رول آؤٹ کرنا کی یہ تو اب اس کا تو اچھا رول آؤٹ کی بات کریں نظر انداز کرنے والی کی بات کر رہے ہیں آپ تو ہاری سوئل دو سال بعد ٹیم میں آ اور جس طرح وہ بیٹنگ کر رہے تھے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ٹیم کے ساتھ ہے جو ہے ریویزنگ کرتے ہوئے نظر آئے اور ٹیم کے ساتھ رہتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے تھے لیکن ان کا جو پروفارمس تھا جس طرح ان کے بلے سے رنگلتا دکھائی دے رہا تھا تو یقیناً امید تھی کہ پاکستان اچھا اس کو چیز کرتا ہوا دکھائی دے گا اور بہت آسانی چیز کرتا ہوا بھی دکھائی دیا جس میں ہاری سوئل کی بیٹنگ کا ایک بڑا کردار تھا اور میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ساری جو بیٹنگ تھی اپنی ایک جانب یقینی طور پر تھی اور سب نے اچھا کھیلا لیکن ہاری سوئل نے جو مومنٹم اس کو پاکستان کو چاہیئے تھا نا وہ پروائیڈ کیا وہاں پہ آکے آپ میڈ آن پہ آکے دو چھکے لگا دیں ایک فاس بولر کو اور ہاری سوئل اگر ہم بات کریں کہ ہاری سوئل ٹیم کا حصہ نہیں تھا فٹنس کے مسائل ان کے یہ کی ہیں طور پر ان کی ٹیلنٹ کے اوپر کبھی کوئی سوال نہیں تھا فٹنس کی ایک ایشو رہ رہا اور انہوں نے پروف کیا اور اسی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ نہیں اب امید ہے کہ ان لڑکوں کو جب موقع ملے گا اور یہ لڑکے جس انداز سرفراز نے پرفارم کیا رزوان نے کل پرفارم کیا پچھلے میچ میں آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہر لڑکا پرفارم کرنا چا اس کو امید نظر آ رہا ہے اور صرف صرف امید کی وجہ سے وہ اپنا ہنڈیٹ ان ٹین پرشنٹ دے رہا ہے کہ اگر میں نے پرفارم کر دیا تو شاید میرے لیے آگے کے راہیں ہمارو جائے اچھا منیر بڑی زبادست بات کہی آپ نے سرفراز کیا حوالے سے لیکن ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ محمد رزوان بڑی زبادست فارم میں نظر آئے کم بیک کیا اور 77 رنگ کی امدہ ایننگ پہلے ونڈے میں کھیلنے میں کامیاب ہوئے تو سمجھ جاتے ہیں پہلے ونڈے میں ان پر کچھ پریشر تھا میرے خیال سے رزوان جس انداز سے کریٹ کھلتے ہوئے آئے ہیں وہ پریشر لیتے ہوئے ہیں اور سرفراز کا بھی کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے سرفراز نے بھی جس انداز سے ٹین میں جگہ بنائی تھی پہلے بھی وہ بڑے سارے مشکل مرائل کو تیہ کرتے ہوئے آئے تھے اور میں ایک سوچ مجھے نہیں ہے سمجھ آ رہی کہ کیا وجہ ہے کہ یہ دونوں آج بھی ونڈے کے سکارڈ کا حصہ ہو سکتے ہیں اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا پک ان چوس کی بات کر رہے ہیں یہ پک ان چوس کی ضرورت نہیں آپ کو دیکھ رہا ہے ورلڈ کپ کہاں ہیں آپ کا ورلڈ کپ ہے انڈیا میں یہ ورلڈ کپ کے لیے موسٹ سوٹیبل پریئرز ہیں رزوان اور سرفراز اور سپننگ پچس کے اوپر آپ کو سرفراز کی ضرورت پڑے گی آپ کو رزوان کی ضرورت پڑے گی وہاں پہ آپ کے سوا تین سو ساڑھے تین سو کے جب ٹارگٹس ہوں گے وہاں پہ آپ کو دیگر ان پریئرز کی ضرورت بھی پڑے گی جو آپ اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید اسکارڈ کا حصہ نہیں آپ کو کنسیڈ کرنا پڑے گا آزم خان کو بھی کیونکہ وہ بھی اگر اس طریقے سے انہوں نے جس انداز سے ہانڈٹ کی ہے آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے میرے خیال سے آپ کے سکارڈ میں ملٹیپل پکٹ کیپرز اگر وہ اچھے بیٹسمن ہیں ان کی بھرپور گنجائش ہے اور ان کو سکارڈ کا نہیں بلکہ ٹیم کا بیسہ بنا چاہیے اور یہ انگلینڈ کی ٹیم نے کیا یہ انڈیا کی ٹیم نے کیا اور ماضی میں پاکستان کی ٹیم میں بھی یہ ہوا ہے راشد لطیف مہین خان کھیلے ہیں اور دیگ اور ایسے بہت سے مواقع تھے جہاں پہ دو وکٹ کیپر آپ کی ٹیم میں کھیلے ہیں اس میں کوئی تباک نہیں ہے تین تین وکٹ کیپر بیٹر سکیل رہے تھے وہاں پر اور ایکوالی گھوٹ ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایکوالی گھوٹ ہیں تو پھر ان کو موقع دینا چاہیے اس سے میں مازد گرسکت الفاظ استعمال کروں گا آپ تاثب کا اینک اتار دیں آپ اس طرح سے سوچنا چھوڑ دیں کہ یہ لوبی ہے یا یہ دوستی ہے یا یہ معاملات ہیں یا اس کے آنے سے میری پوزیشن میں خطرہ پڑ جائے گا پاکستان کے لیے کھیلیں اور میرے خیال سے ایک اور نام ہم بھول رہے ہیں اماد وسیم کا اماد وسیم بھی اس وقت ٹیم کے لیے بڑے پورٹنٹ ثابت ہو سکتے ہیں آج جو ہم جیت رہیں اس جیت کو سیلیبریٹ نہ کریں آپ تیاری کریں ورلڈ کپ کی اوڈی آئی ورلڈ کپ اگر آپ جیتے ہیں تو اس سے بڑا جو آپ کے لیے بینچ مارک ہو نہیں سکتا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ضرور ایک ہے اچھا منیر اوڈی آئی بینچ ہماری مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور جس طرح سیلیکشن ہوتی جا رہی ہے ہم کچھ سے عرصے پہلے جو ہے میڈل آرڈر پہ رونا روتے تھے لیکن شہد ہے اب حارس سہیل اس کے ساتھ سلمان علی آغا پھر محمد رزوان تھوڑا سپورٹ کرنے کے لیے وسیم جونئر ہمارے ساتھ موجود ہے پھر نواز بھی اچھے خاصی بیٹنگ کر لیتے ہیں تو پاکستانی اسکورڈ آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنا مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ دیگر ٹ ٹیم کو ہرانا زرہ مشکل ہوگا ونڈے کرکٹ میں نہیں ایک آپ نے بڑی ضبطس بات کی کہ بینچ سٹرینٹھ ہمارے سٹرونگ ہیں لیکن بیک بھی سٹرونگ ہونی چاہیے ان پلیئرز کو آپ کو پول میں رکھنا ہے ان کی فٹنس کا خیال لکھنا ہے اور آپ نے یہ منشور کرنا ہے کہ یہ جو ہم دے ہمارے اکثر پلیئرز لیکس کھیلنے جاتے ہیں اور کی طور پر ان کا رائٹ بھی ہے لیکن کون سی لیس کتنے دنوں تک وہ کھیل سکتے ہیں اس کا ایک فریم ورک ہونا چاہیے پولی بیاری رکھنی ہے کہ آپ کا کوئی بھی پلیئر ایکسس کرکٹ نہ کھل رہو آپ نے دو یا تین میچز کھلا ہے آپ نے ریسٹ کر دیا آپ نے دوسرے کو موقع دیا اس سے نا سیب آپ کی بنچ سٹرینٹھ سٹرونگ ہوگی آپ کے پاس اپسنز بڑھیں گا اور میں یہاں پہ آفریدی کی وہ بات بھی کوٹ کرنا چاہوں گا جو انہوں نے سلیکشن کمیٹی کے اناؤنسمنٹ کیا جب ٹیم کو تو انہوں نے کہا کہ ہم بابا رازم کو اپسنز دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ٹیم کو اپنے انداز میں سلیک کر سکے اور ایک بہتر کیپٹن بن سکے میرے خیال سے آپ کو سولہ نہیں ورلڈ کپ کے لیے آپ کو شاید چوبیس سے پچیس نام کم سے کم آپ کو سائٹ پہ کرنے ہوں گے ان کو برپور طور پر فوکس کرنا ہوگا اور ہو سکتا ہے آگے پی اے سلے آپ کو ایسے بہت سے نام اور بھی نظر آئیں جو شاید بہت بہتر پرفارم کریں لیکن ان کی جو سلیکشن ہے وہ ساری کی ساری ہونی جیے انڈین پچس کو دیکھتے ہوئے انڈیا میں کیا کچھ ہوگا اور وہا وہاں پہ سب سے بڑی بات آپ کا ٹیلنٹ تو الگ موجود ہے لیکن وہاں پہ پر پریشر ابزورپ کرنا آنا چاہیے وہاں پہ جو کراؤڈ کا جو پریشر ہے اس پریشر میں کون پرفارم کر سکتا ہے کون پرفارم کرتا ہے شیب ملک کو آپ نہیں بھول سکتے وہ بھی یقین طور پر احمد شہزاد کی بات کریں یہ وہ پلیئرز ہیں جو انڈیا میں کھیلے ہیں اور انہوں نے پرفارمنس دیا ہے اور اگر یہ انڈیا میں ونڈے کی بات کریں میرے خال سے آپ شیب ملک کو بلکل بھی اس میں رول آؤٹ نہیں کر سکتے فرانس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے اس ٹیلنٹ کو نئے ٹیلنٹ کو آپ کو بالکل جگہ دینی ہے اس کو گروم کرنا ہے ساتھ میں سینئرز کی سرپرستی میں گروم کرنا ہے تو تھوڑی سی بات ہم لیگ پر کرتے ہیں بڑا واضح طور پر سیلیکشن کمیٹی کے جو چیئرمن نے شاید خان آفری دی تھا انہوں نے کہا کہ ہم لیگ پر این ایس ای یا وہ اس ٹائم پر جاری کریں گے جب پلیئرز ہمارے پاس یہ ہو کہ ہمارا قومی ڈومیسٹک کرکٹ چل رہی ہو کائدازم ٹروفی چل رہی ہو یا پی ایس ایل چل رہی ہو تو ہم کوشش کریں کہ ان پلیئرز کو جو این ایس ای نہ دے انہیں اپنے لیگ اور ڈومی سینئر پلیرز ہیں وہ ان سے سیکھ سکے تو یہ ایک اچھی چیز ہے لالا کرنے جا رہے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے اس سے آپ کی جو ڈومیسٹک کا سٹینڈرڈ ہے نا وہ بہت اپروو ہو جائے گا لیکن پھر ایک ذمہ داری یہ پی سی بی کے اوپر ہمارے گراؤنڈز کا وہ میار نہیں ہماری پیچس کا وہ میار نہیں اگر آپ اس لڑکے کو روک رہے ہیں کہ وہ دوسرے ملک میں جا کے اس ملک کی کرکٹ کو یا اس ملک کی فیسیلٹی کو جوئے نہ کرے آپ کو اپنی فیسیلٹیز کو سٹرانگ کرنا پڑے گا اور یہ بعد میں پھر بتاتا چلوں اگر یہ سارے پلیرز سینئرز جونئر اور آپ کو یاد ہے ماضی میں کھیلا کرتے تھے آپ شاید ہی ایسا کوئی نام ہے جو ان اس پروسیس سے نہیں گزارا اور انٹرنیشنل ٹیم کا ایسا ہونے کہ باوجود ان ٹیمز میں نہ کھیلا یہ کھیلا کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ ان کی سکسس دی ان کو سب کو آپ کو ڈومیسٹک سٹرکچر میں ڈالنا ہوگا اور ڈومیسٹک سٹرکچر میں ڈالیں گے آپ کی کرکٹ ایوالو ہوگی آپ کی کرکٹ میں ایک کمپیٹشن ہوگا ایک پوزیٹیو کمپیٹشن ہے اور پھر آپ کو جب ہم بات کرتا ہے سٹیٹس کی یہ جو لڑکے کی سٹیٹس ہیں کیسے ہیں یہ انٹرنیشنل ٹیم میں تو پرفارمنس نہیں ہوتی وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ انٹرنیشنل ڈومیسٹک کا گیپ ہے اور ہماری انٹرنل گیپ ہے آج یہ انٹرنیشنل کرکٹرز جو پاکستان کیپ اون کرتے ہیں جو پاکستان کو ریپریزنٹ کر چکے ہیں یا کرتے ہیں اگر یہ ڈومیسٹک سٹرکچر کا حصہ ہوں گے ٹریسنگ روم شیئر کریں گے اس آؤٹ فیل میں ایک دوسرے کے ساتھ دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے آپ یقین کریں ایک بہت بڑا فرق پڑے گا اور نئے ٹیلنٹ کو آپ آئیڈیالائز کر رہا ہوتا ہے وہ ایک نیا بچہ اٹھارہ انیس بیس بائیس سال کا وہ ان لڑکوں کو آئیڈیالائز کر رہا ہوتا ہے کون نہیں چاہے گا کہ بابا رازم ڈومیسٹک میں پرفارمن کرے کون نہیں چاہے گا کہ میں بابا رازم کے ساتھ رننگ اینڈ پہ کھڑا ہوں اگر آپ کسی ایس بائیس سال کے ینگ کرکٹر سے بات کریں وہ خواہش کرتا ہے وہ ڈریم کر رہا ہے کہ بابا رازم کے ساتھ اس پچ پہ اگر دس پندرہ منٹ اس کو شیئر کرنے کو مل جائے وہ ڈریسنگ روم کا محول مل جائے وہ جو اس کی گرومنگ ہے وہ آپ کا کوئی کوچنگ میانویل نہیں دے سکتا کوئی کوچنگ سٹاف نہیں دے سکتا اور پاکستان میں تو کوچنگ کا ویسے لیس ایک بریکنگ نیوز آگے دو سو اکسٹ رن پر جو ہے نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم جو ہے آل اوٹ ہو گئی تو کیا کہیں گے اب دو سو باسٹ کا ٹارگٹ ہے کس طرح دیکھ رہے ہیں اب اس میرے خیال سے اگر دو سو اکسٹ ہے تو پھر یہ یقینی طور پر نیوزلینڈ نے اپنی آپ کو ریکاور کر لیا ہم دو سو اسی کی بات کر رہے تھے دو سو نوے کی بات کر رہے تھے وہاں سے ایسا لگا ایک وقت میں کہ سوا دو سو بھی نہیں ہوگا اب دو سو ساٹھ ہو چکا اس پچ پہ اتنا آسان نہیں ہوگا پاکستان کو اچھا کھیلنا ہوگا اور یہاں پہ اگر آپ نے تھوڑا سا بھی نیوزلینڈ کو چانس دیا نیوزلینڈ آپ کو چھوڑیں گے نیوزلینڈ نے اپنی گرفت مضبوط کرنی ہے آپ نے ٹیس میچ میں دیکھا کہ ٹیم ساؤدی نے جس انداز میں کپتانی کی وہاں پہ آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ جو صورتحال ہے اس کو بڑے سموتی لے کے چلے آپ کے ٹاپ آرڈر کو پر فارم کرنا ہوگا میڈر آرڈر کو پر پاکستان اس ٹوٹل کو اچھیف کرتا ہے تو میرے ایک حال سے پوزیٹ ہوگا لیکن میں پھر دور آ دوں یہ دوستو ایکسٹرن آسان نہیں ہونے گا بلکل ملیر آپ کا بہت بہت شکریہ وینس سپورٹس میں ٹائم دینے کا جس طرح پاکستان کرکٹ ٹیم نے جو ہے بولنگ کی ہے دوستو ایکسٹرن پر نیوزلینڈ کی ٹیم کو آؤٹ کر دیا اور دوستو بہت سٹرن پاکستان کو ٹارگیٹ چیز کرنا ہے تو پاکستانی بیٹرز نے جس طرح پچھلے میچ میں بڑی امدہ کارکردگی دکھائی تھی آسانی چھے ویکٹرز سے کامیابی حاصل کی تھی تو یقین ہے اس میچ میں کوئی بڑا ٹارگیٹ نظر نہیں آرہا لیکن پاکستانی بیٹرز کا ایک دفعہ پھر امتحان ہے کہ وہ اس ٹارگیٹ کو چیز کرتے دکھائی دے اور پاکستان کو اس میچ میں کامیابی دکھائیں اس وقت بریک کیلئے کہا جارہا بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقت سے پہلے نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم کے انہی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی دو سو اکسٹھ رن نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم نے بنائی دو سو باسٹھ کا ٹارگیٹ دیا تو تھوڑی سے بات اب ہم کلے دیگر کھیل کے حوالے سے کرکٹ کے مختلف ٹرنیمنٹ کا انہی کا عدہ ملک بھر کے اندر کیا جا رہا ہے ایسے ایک ٹرنیمنٹ جو ہے ہیدر آباد میں بھی منقید ہو رہا ہے پی ایس ایسو کے زیر ہے تمام آل سیند کلر ٹرنیمنٹ منقید ہو رہا ہے ہیدر آباد میں جہاں پر مختلف ٹیمیں اس ٹرنیمنٹ کا حصہ ہیں دیگر کھیلوں سے واپستہ کھلاریوں کو بھی اسٹوڈیو میں مددو کیا تو اب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جیوزلسٹو کی کھلاری دلاور خان جو ایشین چیمپئن ہے اور ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں فارحان خان جو نیشنل چیمپئن ہے جیوزلسٹو کے تو ان سے بھی جیوزلسٹو کے حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے دلاور کے پاس آتے ہیں دلاور ایشین چیمپئن رہو کیا کیا ایم مزید ہے تمہارا کہ اسے کھیل کے اندر جو پاکستان کا نام روشن کرو سب سے ہلتا آپ کو شکریہ ہے کہ آپ نے پروگرام میں مددو کیا ایوینٹس کے حوالے سے ٹارگیٹ ہمارا بھی یہ ہے کہ جو اور اپر لیویل کے ایوینٹس آرے ہیں ورلڈ چیمپئن سپس ہیں ایشین گیمز ہیں ایشین انڈور گیمز ہیں اس کے اندر پاکستان کے لئے ایشیویمنٹ حاصل کر رہے ہیں اس کے لئے ہمارا نیشنل کیمپ لگاوا ہے پاکستان سپورٹس بورڈ میں وہاں پہ یعنی 24 آورٹس ہم ان کے اندر آپزرویشن ہوتے ہیں وہیں ہم رہتے ہیں اور تقریباً پر طریقے سے ہمیں وہاں ڈائیٹ پروائیٹ کی جا رہی ہے پر ٹریننگ ہو رہی ہے مارنن ٹریننگ کے الگ سیشن ہوتے ہیں ایویننگ کے الگ ہوتے ہیں اور کبھی کبھر تین ٹائم بھی سیشن ہوتے ہیں ہمارے ٹریننگ کے تو فل فوکس ٹریننگ اس وقت ہم کر رہے ہیں اچھا ٹریننگ فل فوکس کر رہے ہو ایشن چیمپنشپ میں تم نے پاکستان کی نمائندے کی وہاں کون سی ٹیم جو ہے آپ کو زیادہ ٹف لگی اس گیم کے اندر اس گیم میں جو ہمارا اصل کمپیٹر وہ اس وقت ہے تھائیلینڈ میل کیڈگری میں فیمیل کے اندر کیونکہ تھائیلینڈ کو سپورٹ بہت زیادہ ہے گورنمنٹ لیول پہ ان کو اچھی ٹریننگ پروائیٹ کی جاتی ہے ان کے انٹر نیشنل کوچیز ہیں سارے یعنی فرزنہ تھائیلینڈ کی ٹیم ہے تو ان کے لیے جرمنی سے کوچ آ رہے ہیں یا کسی اور یورپن کنٹری سے کوچ آ رہے ہیں ان کی ٹیمز پوری ورلڈ میں ٹریننگ سیشنز کے لیے تو ایک پاپر فوکس ٹریننگ کرواتے ہیں اس کے برقس یہاں پہ ہمارا گیا ہے لیمیٹڈ کوچیز ہیں اور ایک لیمیٹڈ ٹریننگ ہے ایک لیول ہوتا ہے اس کے بعد آپ آ کے وہاں رک جاتے ہیں یعنی بیسیک وجہ یہ ہے کہ ہمارے کھلالی مزید جو ہے جو اس کھیل میں نکھار پیدا کر سکتے ہیں اس میں کوچس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے کوچس کے ساتھ ساتھ فوٹ کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے وہ چیزیں بھی شاید پاکستانی سپورٹ بورڈ آپ کو معیہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ایک لیول تک وہ کریں جتنا وہ کر سکتے ہیں اتنا کریں لیکن سمپل سی بات یہ کہ ہمیں اس کو اپڑیٹ ٹڑنا ہے وہ اپڑیٹ اس طریقے سے ہونی پا رہی ہے ورلڈ وائٹ بہت اپڑیٹ ہو گئی ہیں چیزیں ہم ابھی اسی جو پیٹرن ہمارا چلتا ہے اسی پیٹرن پر چل رہے ہیں تو اس کو اپڑیٹ ٹڑنے کے بھی بہت ضرورت ہے بالکل اپڑیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے فران آپ نیشنل چیمپئن ہو تو یقینا پاکستان کی جانب سے دیگر ممالک میں بھی آپ کھیلنے آپ کی خواہش ہوگی تو کیا تیاریاں اب تک کی ہوئی ہیں آپ نے سب سے پہلے آپ بہت شکر ہے کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں حضور کیا یہ ہمارا بھی نیشنل کیمپ لگا ہوا ہے انٹرنیشنل کے لیے یہ ایونٹ آ رہا ہے شین گیمز کی تو اس کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں تو جس طرح پاکستان سپورٹس بورڈ نے یہ کیمپ لگایا ہے ہم کا شکر گزار ہیں پر آپ کے پروگرام کے توسل سے انہیں کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی ہمارا پاکستان میں جو بڑا ایونٹ ہے نیشنل گیمز کا اس میں نیشنل گیمز ہمارے جوجیٹسو کو انہیں آؤٹ کی ہوئے تو ان سے یہ ریکویسٹ کرنے چاہتے ہیں کہ نیشنل گیمز میں جوجیٹسو کو انٹر کرنے چاہیے یہ جوجیٹسو واحد گیم ہے جو سب سے زیادہ مارشل آرٹ میں آپ کو میڈل دے رہے ہیں انٹرنیشنل میڈل دے رہے ہیں میں ورلڈ جونئر فیفت رینکنگ میں رہی یہ ہمارے ساتھ سینئر پلئئر موجود ہیں یہ چیمپئن ہیں اس طرح اگر ہمیں موقعیں ملتے رہیں تو ہم اچھا پرفارم کریں گے سپورٹ سپورٹ سے یہ گزارت ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ موقعیں دیں اور ہم اچھا پرفارم کریں ملک کے لیے اچھا موقع کی بات کر رہے ہیں تو یقیناً ہے آپ جیسے پلئئرز اگر آگے آئیں گے تو جونئرز کو مزید اور سپورٹ ملے گا اگر موقعیں نہیں ملیں گے تو جونئرز کس طرح آئیں گے سر ایسے یہ ابھی ہمارا سٹارٹ ہے پاک جس طرح کہ ہمارے خلیل احمد خان صاحب نے جو پریزیڈنٹ ہے جو جسو کی انہوں نے ہمیں موقع دیئے یہ اگر اس طرح ہم چلتے رہیں گے ہمیں انٹرنیشنل ایونٹ ملیں گے ہم زیادہ سے زیادہ کھیلتے رہیں گے یہ ہماری گیم آگے گروم ہوتی رہے گی اگر ایک جگہ پہ ہم روک جائیں تو پھر ہماری جگہ ہماری گیم بلکل ایک اسٹاپ ہو جائے گی اسپورٹس بورٹ کا ان کو چاہیے کہ ابھی ہمیں آگے وہ پروائیڈ کریں بلکل فیسلیٹیز پروائیڈ کریں دلاوہ ریجسر فیسلیٹیز پروائیڈ کرنی کی بات ہو رہی ہے تو یقینا نا کسی بھی کھیل میں اور کسی بھی پلیئرز کے لیے اور خاص کر فیڈریشن یا اسوشن کے لیے سپونسرشپ کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے سمجھ رہے ہو کہ اس گیم میں سپونسر آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو سپونسرز اب آنا شروع ہوئے ہیں بہت ٹائم بات کیونکہ دو ہزار سے پاکستان جوٹسو فیڈریشن پارٹیسپیٹ بھی کر رہی ہے اور میڈلز بھی بین کر کے آ رہی ہے اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے تھے اس وقت بلکل ایسا ہے بہت جیسے گیمز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر سپورٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کی اس کے علاوہ جیسے نارمل چیمپینشپ ہیں ورلڈ چیمپینشپ یا کوئی ورلڈ رینکنگ ایونٹ ہے تو اس کے اندر ہمیں پرائیویٹ لی سپونسرز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اس میں سپورٹ نہیں ہے اتنی زیادہ باقی اب سپونسرز آنا شروع ہوئے ہیں پرائیویٹ سپونسرز آ رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں اتلیٹس کو جزرز ہوگے اچھا اسپونسرز بھی آ رہے ہیں لیکن سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح آپ لوگ محنت کر رہے ہو گراہ سوٹ لیول سے اگر محنت کی جائے مزید تو اور پلیئرز اس گیم کی طرف آئیں گے کیونکہ اب دیکھتا ہوں کہ خاص کر جو نوجوان گلز ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی بھی اس گیمز کی طرف آتی بھی دکھائی دے رہی ہیں بلکل ایسے اس کے لیے ہمیں لوگوں کو کرنی پڑے کیونکہ ہم ابھی آہستہ سے ہم نے سٹارٹ کر دیا ویڈنیس دینا لوگوں کو اور فیمیلز کے لیے جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا بہت زیادہ ضروری ہے آج کل کے حالات کے حوالے سے سیلف ڈیفنس کے حوالے سے سیلف ڈیفنس کے لیے جو جٹسوں سے بہتر کے آرٹ نہیں ہے اس کے اندر پروپر آپ کی سٹائکنگز بھی ہیں تھروز بھی ہیں لوگز بغیرہ چوک ڈیفنس سب کچھ اوورال ایوریتنگ آتی ہے تو فیمیلز کے لیے اس وقت اب سے بہترین آرٹ یہ ہے ہم اور آویر کر رہے ہیں فیمیلز کو زیادہ سا جو جٹسوں میں پارٹسپیٹ کریں اور جتنا سیکھ سکتی ہیں جو جٹسوں کو سیکھیں بلکل فرانج خواتین کی حوالے سے بات ہو رہی ہے تھوڑی سی بات ایمیرنیس کی حوالے سے اس طرح کہہ رہے ہیں تو سمجھ رہے ہو کہ کوئی ورکشاپ کا انکات یقینن فیڈریشن اور اس کے ساتھ ایسیویشن کو کرنا چاہیے جس طرح جس سے بہ آسانی وہ سیکھ سکیں چیزوں کو اپنے عمل کے طور پر لاسکیں تو ایسے میں اور زیادہ پلیئرز نکل کر آئیں گے بلکل آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اگر اسی طرح ورکشاپ لگتے رہے ہیں اس طرح ایورنس آئے گی گیم کی اگر ایک ہی جگہ ہم روک جائیں گے گیم آگے نہیں بڑھ پائے گی اس طرح اگر آپ کیا رہے ہیں ورکشاپ لگتے رہیں گے تو ہمارے پلیئر آگے آتے رہیں گے ججسو آگے بڑھے گا اس طرح ہماری ہر گیم کیلئے ورکشاپ لگنے چاہیے بلکل ہر گیم کیلئے ورکشاپ لگنے چاہیے دیلاور یہ کیا سمجھ رہے ہو کہ اسکول کی سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بچے جو ہیں اس طرف اپنے شوقی میں ایم ایم کے شوق میں جو ہے ایم 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 ای کے شوق میں وہ آگے کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو یقیناً ان بچوں کو بھی بہت سی انجری پرابلم بھی ہو جاتی ہے اسکولز ٹیچرز کو کیا چاہیے کہ انہیں پراپر ایک طریقے سے جو ہے اس گیم کے لیے جو ہے ان کو سکھانا چاہیے گراس روڈ لیول کی جیسے آپ نے بات کری تو انہیں پراپر ایک سلیبس کے تھو انہیں ٹریننگ سٹارٹ کروائی جاتی ہے ابھی بہت جگہوں پہ ہو بھی رہا ہے گراس روڈ لیول پہ چار سال کے پانچ سال کے بچے سٹارٹ کر دیتے ہیں جو جٹسو تو انہیں ان کی ایج کے حساب سے ان کے سلیبس کے حساب سے انہیں پراپر ٹریننگ سٹارٹ کروائی جاتی ہے جیسے فٹنیس سے سٹارٹ کیا فٹنیس کے بعد پھر آپ ان کی ٹیکنیک پہ گئے تو اوورال ایک پورے شیڈول کے تھروں انہیں ٹریننگ کی دی جاتی ہے اس کے حساب سکولز کی بات کر رہے ہیں تو سکولز کے اندر بھی ہمارے ارادہ سٹارٹ کرننے کا کوئی سکولز میں ہم نے سٹارٹ کر بھی دیا ہے تو اچھے طریقے سے اس پہ پورا کام ہو رہا ہے پراپر انہیں سپورٹ دی جاری ہے پراپر ایک طریقے سے انہیں ٹریننگ کروائے ہیں بلکل پراپر ٹریننگ بھی کرائی جاری ہے فران ایکیڈمیز کا ہونا کتنا ضروری ہے کیونکہ اگر ایکیڈمیز ہوں گے تو کھلاری وہاں آکے ٹریننگ بھی کریں گے سیکھیں گے بھی یہ چیزوں کو کیا فیڈریشن غور کر رہی ہے اس پہ زیادہ زیادہ ایکیڈمی بنانے کی یہاں پہ ہمارے فیڈریشن تو غور کر رہی اگر ایکیڈمی اصل میں ہمارے آج جس طرح بتا رہے ہیں مارشل آٹ کے ویڈنس ہے پر وہ اوپر نہیں آ پا رہی کس وجہ سے ہمیں سپونسر نہیں مل رہے اگر ہم آپ کی ٹی وی کی تواصل سے یہ کہنے چاہے اگر ہمیں سپونسر ملے ہماری جیجوٹسو کی پوری ٹیم کمپلیٹ ہے صرف سپونسر کی دیر اور انشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کریں گے اگر یہ سپونسر مل جائیں ہماری ٹیم اچھا پرفارم کر سکتی ہے اور اچھے سے اچھے میڈال دیں گی اور اس سال ہمارے پاس کافی انٹرنیشنل ایونٹس ہیں جس طرح ایشین گیمز ہیں ورلڈ گیمز ہیں جتنے بھی ایونٹس ہیں اس میں ہم پرسپیٹ کریں گے تو اچھا پرفارم کریں گے انشاءاللہ اور یہ جس طرح آپ کر رہے ہیں اکیڈمی کی یہاں سے گراس فلو ٹریور سے آپ ہوتے ہیں پلیئر جاتے ہیں بلکل اکیڈمیز سے مزید سوال سکل لیتے ہیں اکیڈمیز کے حوالے سے کیا گا ہو گئے اکیڈمیز تو اس وقت بہت شورٹ ہیں اگر صحیح طریقے سے بات کر رہے ہیں تو اتنی اکیڈمیز ہیں نہیں جوزٹسو کی اس وقت پاکستان میں جس سے بہت زیادہ پروموٹ ہو جوزٹسو کی گیم اور اس وقت انٹرنیشنلی بچوں کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہے ہیں جوزٹسو کے اندر جیسے ابھی ریسنٹلی انڈر تھرٹین سے ہمارے ایوینٹس ہو رہے ہیں ورلڈ وائٹ پورے اور ابھی دو ہزار تائیس میں انڈر تھرٹین انڈر ایٹین انڈر ٹوئنٹی ون تک ورلڈ چیمپینشپ ہو رہی ہے بچوں کے انڈر ٹوئنٹی ون سے لے کے نیچے پورے جا رہے ہیں تو اب ان پر پورا فوکوس ہو رہا ہے جیسے کرکٹ میں ہوتا ہے پاکستان کے اندر کتنے پلیئرز ایسے ہیں جو اسے لیول ٹھارٹین، سکسٹین، ففٹین، ٹوئنٹی ون تک ایسے پلیئرز نظر آ رہے ہیں تمہیں کیونکہ آپ ایشن چیمپین ہو یقیناً آپ ایک نظر آپ کی بلکل مختلف ہوتی ہوگی پلیئرز کو جانت چینے کے لیے بلکل ایسے دو ہزار بیس میں ورلڈ چیمپینشپ ہوئے تھے ایو ٹورنمنٹس ہوئے تھے اس کے اندر پاکستان نے ڈیفرنٹ کٹیگریز میں بے شمار گولڈ میڈلز لیے تھے پچھاب سے بہت سارے بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا کچھ بچوں نے کی پی کسی بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا اور سن سے بھی تو تقریباً زیادہ تر بچوں نے گولڈ میڈل سور میڈل حاصل کیا تھا اور کوئی بچہ ایسے ہیں تو اس نے میڈل حاصل نہ کیا ہو تو اس لیول پر پراپر کام چل رہا ہے پراپر لیول پر بھی ہمارے اچیویمنٹس ہیں جونیر لیول پر یا کیڈٹ لیول پر پراپر ہمارے اچیویمنٹس ہیں اور ججوٹسو فیڈریشن اس وقت بھائیت فیڈریشن ہے بورے پاکستان جس کے پاس اتنے زیادہ انٹرنیشنل میڈلز ہیں کوئی سی اور فیڈریشن کے پاس اتنے میڈلز نہیں ہیں جتنے پاکستان جیوٹسو فیڈریشن کے پاس اس وقت ہیں جونیر لیول پر بھی اور سینئر لیول پر دلکل جونیر اور سینئر لیول دونوں پر پاکستان کے لیے جیوٹسو میں بہت میڈل ہے فران ہے میڈلز تو بہت آگئے لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ ائرپورٹ پر آپ لوگ میڈل جیت کر آئے ہو اور پھر فیڈریشن کے ساتھ ساتھ کوئی حکومتی سطح کا نمائندہ آپ کو وہاں پر پھولوں کا گلدستہ لے کر موجود ہو اس پہ کہو گے کچھ اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی آپ کو حکومتی سطح پر کوئی پیزرائی ملتی بھی دکھائی دیئے سر یہ نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری گیم کو ہم میڈل انٹرنیشنل باہر سے لاتے ہیں پر کوئی ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے جس طرح آپ نے ابھی بلالی ہمیں ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس طرح تو کوئی نہ حکومت کا بندہ آتے ہیں نہ کوئی میڈیا کا چینل آتے ہیں جو باقی ساری گیمز ہیں ان کے ٹھیک ہونے چاہیے پروموٹ ہونے چاہیے ہم چاہتے ہیں ساری گیم پروموٹ ہوں پر کسی گیم کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے ہمارے میڈل جس طرح آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ سب سے زیادہ میڈل ہیں جوجوٹسوں کے مارشل آٹس میں تو جس طرح ہمارے پلئر میڈل لاتے ہیں باہر سے کوئی میڈیا نہیں ہوتا کوئی حکومتی جو فردوں میں نہیں گفت کا نمائندہ وہاں موجود نہیں ہوتا تو اس وجہ ہمیں زیادہ تر مایوسی بھی ہوتی ہے پر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ لوگ آئے ہیں ہمیں سپورٹ کریں تو ہماری انشاءاللہ زیادہ آگے سے آگے اچھا وینس ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پر کیا کہو گے آخری جملہ سب سے پہلے آپ کو بہت شکریہ اور آپ نے اگر ہمیں یہاں پہ بلائے تو ہم آپ کو بہت شکر گزارے ہیں جس سے آپ کو بتا چکے ہیں کہ پاکستان نیوی سے ملا تعلق ہے تو میں لائٹ ویٹ چیمپئن ہوں تو آپ نے ہمیں یہ بلائے پروگرام ہے آپ کو بہت شکریہ اور یہ ہی سپورٹس بورٹ کو ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہیں گے کہ کینڈلی نیشنل گیمز میں ہمارا ایونٹ کو شامل کیا جائے دلاور کیا کہو گے وینس ٹی وی کے اس پلیٹ فارم کو سب سے ابھی میں ریکویسٹ یہی کروں گا کہ سیادہ سیپورٹ کریں اسپیشلی سپانچرشپ کے حوالے سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی بڑے گروپس ہیں جیسے فاریزمل کرکٹ میں بے شمار سپانسر ہیں تو ان کو چاہیے کہ صرف کرکٹ پر فوکس نہیں کریں اور بھی بہت سارے گیمز ہیں بلکل دوسرے گیمز کو بھی فوکس کرتے ہوئے دکھائی دیں گورنمنٹ کا یقین ہے پاکستان کے سپورٹ بوٹ کا بھی یہ کردار ہونا چاہیے کہ جو ہر گیم کو وہ سپورٹ کرتے دکھائی دیں تاکہ ان کھلاریوں کی سرپرستی ہوتی بھی نظر آئے فران آپ کا بہت بہت شکریہ دلاور آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں دعا کے ساتھ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے ہیں اور پاکستان کا سبز ہلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات